میں آپ کے پاس یہ آنا چاہتی ہوں میں نے بہت یہ ہم نے اختصار کے ساتھ چلایا کہ وزیراعظم نے جب اوتھ لیا انہوں نے کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا ہے نارو نہیں دوں گا وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ پچھلے دو سال کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ دو سال کیسے گزرے ہیں کیسے گزرے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر ہوا ہے آسما یہ اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا پہلا تجربہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں زیادہ سینئر لوگ جو ہیں اور ان کے ساتھ جو ادارے ہیں وہ کوئی سٹرینجرز ہیں خود عمران خان صاحب جو ہے تقریباً سٹرینجر ہے ابھی پچھلے دن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ ٹیپ جو ہے اس سے اتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں آہستہ آہستہ ان کو فتم کرنے کی کوش کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے اپنا ایک بہت ہائی سٹینڈڈ مورل سٹینڈڈڈ بڑا ہائی کر لیا تھا یعنی پولیٹیشنز جو ہیں اتنے ہائی مورل پرڈیسٹرل پر نہیں رکھتے اپنے آپ کو لیکن انہوں نے عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ ان کے چیئرمنٹس ہیں ورلڈ کپ بھی سیف نہیں ہے بلکہ کینسل ہسپتال ہے پھر انہوں نے سوشل ورکر ان کا بہت بڑا کام ہے اور انہوں نے اپنا ایک سٹینڈڈ بڑا ہائی کر لیا تھا یہ ریفارمر کا سٹینڈڈڈ ہوتا ہے یہ پولیٹیشن کا نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر انہیں لینا پڑے جو یوٹرنز جس کے وجہ سے کافی انہیں لوگوں کو اندازہ شاید انہوں نے سوچا کہ یہ حکومت فیل ہو رہی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اچھیومنٹس انہوں نے کیا 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 ہے اچھیومنٹ سب سے بڑی اچھیومنٹ ان کی ہے کہ دائی سال انہوں نے نکال لیا ہے تو یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کیونکہ جو مجوریٹی ہے نیشنل اسمبلی اس ویلی پنجاب اسمبلی بہت ہی تھن ہے اور پھر ان کو چیلنج ہو ہے وہ ہے سن گورمنٹ کی طرف سے سن پرومیس کی طرف سے اور بار بار یہ جو کلیش ہو رہی ہے سنگ ورسس فیڈریشن جیسے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ نیف سی اور جو ہے نا اس کو بدلنا پڑے گا یہی سے کلیش ہو جاتا ہے اگر یہ پرائم نیسٹر ان کے پاس کے پی ہوتا تو یہ اسی بات نہیں کرتے ببکل انہیں نیف سی اور جو ہے جو میں نے ایز اف ٹوڈے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ریلیزیبل ریشنل میں نے اللہ کیشن آف بیسوسرس ہوئی ہے جی آچہ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں یہ واحد وہ حکومت